میں سمجھتی ہوں آج کا دن جو ہے پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے ایک ایسا دن جس میں ہم اپنے ان تمام تر ہیروز اور بالخصوص طور پر قائد اعظم محمد علی جنہ اور ہمارے جو جنہوں نے اس ملک کو بنایا اور اقبال جنہوں نے اس ملک کیا خواب دیکھا اور اس کو تعبیر کیا قائد اعظم محمد علی جنہ نے اور ان کا جو ویجن تھا اس میں وہ تمام تر ہیروز جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نظرانہ دیا وہ قابل تحسین ہے اور ہم سب کو آج ازادی کی آب و ہوا ملی ہے ایک ایسی فضاء ملی جہاں پر تمام تر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے مسجد ہو مندر ہو چرچ ہو عبادت گاؤں میں جاتے ہیں سو میں سمجھتی ہوں اس کے علاوہ ایک ڈیموکرسی جو ہمیں ملی ہے جو ملک کی شناخت ملی وہ میں سمجھتی ہوں قابل تحسین ہے اور اس ازادی کی حفاظت کرنا اس ازادی کی صرف حفاظت ہی نہیں اس ملک کو اس جگہ پر اس ڈگر پر لے کے جانا جہاں جو قائد آزم کا ویجن تھا میں سمجھتی ہوں ہم سب کا فرض ہے اور جہاں بات ہے پیغام کی تو میں پیغام تو نہیں کہہ سکتی میں درخواست کہہ سکتی ہوں کہ آئیے آج کے دن میں مل کر ہم سب یہ اہد کریں یہ استعقام کے ایک عظم لیں اور کہیں کہ ہاں یہ ملک جو ہے ہمیں اس کی ترقی خوشحالی میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنے ملک سے محبت کر کے اپنے فرض پورے کر کے دیکھیں ہم حق ضرور مانگتے ہیں لیکن حق سے پہلے جو ہمارا دین بھی ہمیں سمجھاتا ہے ہم کیا اپنے فرائز ادا کرتے ہیں اور وہ فرائز یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بل ادا کر لیا نہیں نہیں فرائز یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھتے ہیں آپ ایک دوسرے کی عزت کیسے کرتے ہیں سو آئی تنک اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو میں دیکھنا ہے دیکھیں کائدیازم کا جو وزن تھا کائدیازم کو جتنہا ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں he was a very liberal man اور وہ ایک ایسا شخص جن کی سوچ جو ہے وہ بہت بلند تھی اور بہت انہوں نے آپ دیکھیں کہ یہ آسان نہیں تھا جو جنگ انہوں نے لڑی اور جس طرح سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ مارز ووجود میں آیا پاکستان کو انہوں نے ازادی کی تحریک دلائی سو میں سمجھتی ہوں کہ جو کائدیازم کا وزن تھا اگر ہم اسی کو لے کر چلیں اور اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستانیوں کی تو میں سمجھتی ہوں پاکستان سے محبت پاکستان کو ترقی کی راہ پر ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں بلند سوچنا کھلے دل سے سوچنا نیگٹیوٹی سے ہٹ کر پوزیٹیوٹی کی طرف آئیں اور پوزیٹیوٹ اپنائیں ملک سے پیار کریں اپنے اداروں کو سب کو ساتھ لے کے چلیں دیکھیں گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے گلتی ضرور ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو گھر میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کو توڑیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کو خراب کریں آپ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو مزید سواریں ہم کیسے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں سو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو تمام تر جو سننے والے آپ کے تفسط سے ہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ اپنی دلوں کو کھلا کریں بڑا کریں نیتوں کو اچھا کریں ملک کے لیے سوچیں ہر کام میں سوچیں کہ اس میں کس کی بہتری ہے اور ایک دوسرے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بھی کہ آج میں اگر ہم یہ روز اپنے بچوں کو جیسے مجھے یاد بچپن میں میں سکھایا جاتا تھا کہ آج پوچھا جاتا تھا رات کو روز دادا جان جو ہیں وہ کہانی سنانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ آج کیا اچھا کام کیا سو ہمیں بھی اگر روز ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہم نے کیا اچھا کام کیا اور رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے کو ماف کر کے سویں تو دیفنیٹلی اندرونی اور بیرونی سازشیں آپ کا تب تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں اگر آپ اندرونی طور پر اتفاق میں ہو اتفاق میں برکت ہے یہ بچپن سے ہم سیکھتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری اور اندرونی سازشیں تب بھی بہتر ہو سکتی ہیں ان سے آپ تب بھی نبٹ سکتے ہیں کہ جب آپ ایک متحد ہو آپ اپنے لیے نہیں ملک کے لیے سوچیں جب آپ ملک کے لیے سوچیں گے تو آٹوماتک آپ کے لیے اچھا ہوتا رہے گا کیونکہ کارما اسی کا نام اگر آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو باقی جو بیرونی سازشیں ہیں وہ تو ہم الحمدللہ یہ ملک جو ہے اس میں پاور ہے ہمارے اداروں میں ہماری سرحدوں پر کام کرنے والے جو ہمارے فوجی جوان ہیں اس کے علاوہ تمام تر اداریں جو ہمیں سمجھتی ہوں اچھے بری چیزیں سب جگہ ہوتی ہیں لیکن جس طرح ہمارے جو بورڈر پر جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں سو وہ بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میکنزمز ہیں لیکن ضرورت ہے سمر کی ہے کہ اندرونی سازشوں سے ہم بچیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں کیونکہ گھر کے اندر جب دشمن گھستے ہیں ان کو ہم نے کیسے مار بگانا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے نظر ضرور رکھنی چاہیے